یہاں میں تمہیں جتنے بھی تم مسلمان ہو اور ملاتے ہو مسلمان پلاس ملاتے ایکل ٹو مسلماتے تمام کے تمام مسلماتوں کو یعنی مسلمانوں کو اور ان کے جو ملاتے ہیں ملاتے ہیں جتنی بھی جتنی ملاتے ہیں سب کے سب کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ سب کے سب جن کا دعویٰ یہ ہے ہم تو قرآن و سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہم تو ہمارے نزیز و قرآن و سنت ہی دین ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے میں ان کے لئے یہ چیلنج پیش کرنے لگا ہوں اب پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے اگر تم کہتے ہیں ہم تو نبی پاک کی بات وہ ہمارے لئے کل ہے وہ آخر ہے جہاں پر نبی کی بات آجے جیسے کئی فقیف روح ہیں کہتے ہیں بھائیو جہاں پر حدیث صحیح حدیث آجائے جہاں حدیث آجائے نبی کا کول آجائے باقی سب چھوڑ دو بابوں کو چھوڑ دو اب پتہ چلتا ہے تم لوگ زبان سے سے لئے دعویٰ کرتے ہیں یا تمہارا عمل بھی ہے اور آمد اسے ثابت کرے گا یا تم مکار اور فراد جھوٹے ہو تم صرف زبان سے یا فقی بیچتے ہو حقیقت اس کے بلکل برقس ہے تمہارا عمل اس کے بلکل برقس ہے او ذرا دیکھو کیا ہے یہ تبرانی کی روایت ہے جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اسات کا قریب ہونا ہے یعنی علاماتوں اشراطوں سات میں سے ہے کہ شریر مفسد لوگوں کو بلند رتبہ پر فائز کیا جائے گا یعنی کہ جو بلند رتبے ہیں کون سے جیسے انسانیت کے رہنمائی اقتدار کسی کو دے دینا جیسے آج جن کو آپ ملاتے کہتے ہیں یعنی علماء آپ نے کہتے ہیں یا جن کے پاس اقتدار ہے اختیار ہے بلند رتبے جو ہیں جو ڈرائنگ والی سیٹیں ہیں ان سیٹوں کے اوپر کن کو بٹھایا جائے گا شریر شریر یعنی وہ لوگ جو شر پھیلائیں گے جو لوگوں کو تقسیم کریں گے بانٹیں گے اور کوئی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں بانٹ رہے ہیں بلکہ ہر کوئی نعرہ اصلاح گئی لگاتا ہے ہم اصلاح کر رہے ہیں ہم جوڑ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جوڑ نہیں رہا اصل میں یہ توڑ رہا ہے یہ اصلاح نہیں کر رہا بلکہ یہ فساد کر رہا ہے تو ایسے جو شریر لوگ ہیں مفسد لوگوں کو جو فساد کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو بلاند رتبہ وار فائز کیا جائے گا ان کا مقام بڑھایا جائے گا اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گھٹایا جائے گا یعنی جو واقعی طرح خیر ہوں گے جو سوج بوجھ رکھنے والے ہوں گے جو انسانیت کی جو آسمان و زمین کے خیر ہوا ہوں گے ان کا رتبہ گھٹایا جائے گا ان کے اوپر تعمتیں ملامتیں ان کو نظرانداز کیا جائے گا باتیں کی جائیں گے لیکن عمل بند ہو جائے گا باتیں کی جائیں گے لیکن عمل بند ہو جائے گا باتیں تو کی جائیں گے جیسے یہ ملاتیں ہیں جتنے ملاتیں ہیں ہم تو قرآن کی ماننے والے ہیں ہم تو کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں ہم تو کتاب و سنت کی ماننے والے ہیں اچھا باتیں تو کرتے ہیں عمل کوئی نہیں ہے پہلی چیز نے پتہ نہیں کتاب و سنت ہے کیا دوسری بات جسے یہ کتاب و سنت مانتے ہیں اگر اسی سے کوئی بات ان کے سامنے لے آئی جائے نہیں مانتے مانتے ہیں نہیں مانتے لہذا وہی بات باتیں تو کرتے ہیں عمل کوئی نہیں ہے عمل کیا ہے اپنی خواہشات اچھا آگے بڑھیں یہ اصل بات ہے اچھا یہ جب ہوگا یہ کب ہوگا کس وجہ سے ہو رہا گا ذرا آگے دیکھیں اس کی وجہ کیا بیان کی اور پڑھا جائے گا لوگوں میں المسنا ان میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو المسنات پڑھنے سے روکے اچھا آگے سوال کیا گیا یعنی جو محمد کے اصحاب تھے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ المسنات کیا ہے المسنات کیا ہے تو المسنات کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے سوا کتب کیا گیا یعنی لکھ کر محفوظ کیا گیا وہ المسنات ہوگا آجیں جی آجیں میدان میں محمد نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کون سا یعنی یہ ساتھ کے قریب ایک وقت آئے گا جو کہ علامات و اشرات تو ساتھ میں سے ہوگا کون سا وقت ہوگا جو شریر لوگ ہوں گے شریر لوگ مفسد لوگ ان کو بلاند رتبے جو ہیں ان پر فائز کیا گئے گا باقی تو چھوڑیں یہ مولاتوں کو لے لیں مولاتوں کو لے لیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو مولاتے ہی انسانیت کے رہنمائی کے دعوے دا رہی ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر گول کریں اگر آپ کسی کے رہنمائی میں جا رہے ہیں اور رہنمائی جو ہے وہ بے شک وہ بڑا اچھا رہنمائی ہے مخلص ہے لیکن وہ غلطی پر ہے وہ غلط سمجھا ہے جو اس نے سمجھا اس نے جو رستہ سمجھا جس طرف جا رہا ہے وہ غلط طرف آپ کو لے جا رہا ہے لیکن بڑے خلوص کے ساتھ لے کے جا رہا ہے لے کے جا رہا ہے غلط طرف اگر اس کے اوپر اس کی غلطی واضح کر دی جاتی ہے اس کے باوجود وہ نہیں مانتا وہ آپ کو اسی طرف لے کر جاتا ہے تو نتیجہ کا نکلے گا وہ صالح ہوگا یا شریر ثابت ہو جائے گا اگر وہ صالح ہو یا صالح ہوتا تو اسے فکر نہیں لاکھو جنہی چاہیے اسے اگر کوئی اتراز اٹھائے کوئی سوال اٹھائے بھائی آپ غلط طرف جا رہے تو اس کے کان نہیں کھڑے ہو جانے چاہیے فوری بریک نہیں لگ جانے چاہیے میں بریک لگاؤں کیوں بھائی میں اگر ایسے ہی آگے بڑھوں گا بغیر تحقیق کے بغیر مکمل علم حاصل کیے بغیر اتمنان حاصل کیے تو میں اکیلا نہیں مارا جاؤں گا اکیلا ہلاکیوں گا میرے پیچھے جو چل رہے ہیں جن کو لے کے جاروں وہ بھی مارا جائیں اتنے زیادہ کا کل کو میں بوجھ اٹھا پاؤں گا نہیں اسے فکر لاک ہو جائے گی لہذا وہ کیا کرے گا وہ فوری پیشے یعنی فوری بریک لگائے گا وہ پیشے جانکے کہیں مجھ سے گلتی ہوئی وہ تلاش کرے گا گلتی ہوئی تو اس کی اصلاح کرے گا ایسے لوگ ہوتے ہیں سالے لیکن جو شریر ہوتے ہیں آپ نے گدی پر بٹھا دیا وہ اس رتبے کے اس مرتبے کے اہل نہیں تھے آپ نے جب انہیں بٹھا دیا تو ایسے یہ جیسے کئی محاورے ہیں کئی ایسے محاورے ہیں جو ایسے لوگوں کی بہترین جو ہے آکاسی کرتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو ان گدیوں پر بٹھا دیں گے ان رتبے پر بٹھا دیں گے جس کے یہ اہل نہیں تھے تو پھر وہ یہ تو شریر لوگ ہیں یہ جدر جا رہے ہیں اگر ان کے اوپر ان کی غلطی واضح کی جائے گے تو یہ اصلاح کریں گے یہ چونکیں گے نہیں کبھی بھی نہیں چونکیں گے کبھی بھی اصلاح نہیں کریں گے یہ تو ان دن کو جارا دگر 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 آگے بڑھیں گے جب تک کہ یہ اپنے ساتھ باقی ساتھ کوئی جہنم نہیں لے جاتے ہیں تو آئی دیکھیں یہ جتنے بھی ملاتے ہیں آمد عیسیٰ نے ثابت نہیں کر دیا یہ سارے کے سارے شریر ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں جتنے بھی ملاتے ہیں جتنے بھی جو اہل اقتدار ہیں جو اقتدار پر فائز ہیں جن کے پاس جس حد تک بھی اقتیار ہے جو جس رتبے پر اوپر بھی فائز ہے آپ آل کتاب پڑھیں آپ آمد عیسیٰ کی دعوت سنیں ڈاکومنٹری دیکھیں آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا آمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا یہ تمام کے تمام شریر و مفسد لوگ ہیں ان ملاتوں کی مثال لے دیں ان ملاتوں کے اوپر آمد عیسیٰ نے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ اے اکلکیندو گدے کے بچو تم اپنے ساتھ اکثریت کو جہنم میں لے کر جا رہے ہو خسارے کی طرف لے کر جا رہے ہو حفاظہ کر دیا یا تو احمد عیسیٰ صرف اعتراض اٹھا رہا تب بھی تو ہے بندہ کہے جی اعتراض اٹھا رہا لیکن جب احمد عیسیٰ نے ثبوت پیش کر دیا ثابت کر دیا کہ تم لوگ غلط ہو ان کے کانوں پر کوئی جون رینگ رہی ہے کوئی فرق پڑ رہا ہے انہیں نہیں فرق پڑ رہا الٹا کہتے ہیں میرے بھائیو اس کی نہ سننا میرے بھائیو بھاقی صاحب کوئی سنو اس کی نہ سننا میرے بھائیو ہم تو احمد کے ساتھ ہیں ارے شریر کے بچے شریر مفسد کے بچے مفسد تو کہتا ہے کہ میں سالح ہوں میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں تو بہت بڑا مشرق ہے مجرم ہے تو اور یہ مت سوچ کہ یہ تیرے اوپر جو حق واجد کیا جا رہا ہے یہ حق واجد کو کار کیسے چھوڑ دی جائے گا تاکہ کار کو تیرے اوپر رحم نہ کیا جائے کیوں ظاہر بات ہے جب ڈھنڈا چلنا پھر چیزنا تو تم مارو گے لہذا اس وقت پھر تمہارے اوپر کوئی رحم نہ آئے ٹھیک ہے نا نہ ہی تمہارے پاس کوئی بہانہ ہو نہ تم کو بہانہ پیش کر سکو اس وقت تمہارے اوپر ہر لحاظ سے حجد کی جاری ہے بھائی آگے بڑھو تو آگے کیا بتایا آگے پھر کہا تھا اور جو خیر ہوں گے ان کا مقام گٹایا جائے گا جو خیر ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو شر ثابت کر دے احمد عیسیٰ کی دعوت سنیں احمد عیسیٰ کی کول کو احمد عیسیٰ کے باتوں کو سامنے رکھیں ثابت کریں کہ یہ بندہ شر پھیلا رہا ہے یہ فتنہ پھیلا رہا ہے یہ بندہ جو ہے وہ انسانیت تقسیم کر رہا ہے یہ آسمان و زمین کے خرابی چاہتا ہے بلکہ جب آپ غور کریں گے آپ احمد عیسیٰ کے دعوت سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ احمد عیسیٰ دنیا میں واحد ایک ایسا شخص ہے جس کی باتوں پر عمل کرنے سے آسمان و زمین ایک وجود بان جائیں گے تمام طرح کے کرائم ختم ہو جائیں گے سب کا سب فساد ختم ہو جائے گا احمد عیسیٰ سے بڑھ کر خیر ہوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا ہو ہی نہیں سکتا اور احمد عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور ایسے جو احمد عیسیٰ کے جیسے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ان کا مقام ان کا رتبہ گٹایا جا رہا یا نہیں گٹایا جا رہا ان کے اوپر تومتیں ملامتیں گالیاں بکواسات زمین تنگ دشمنیاں اچھا ایسا اور پھر آگے دیکھیں باتیں کی جائیں گے لیکن عمل باند باند ہو جائے گا باتیں تو کریں گے یہ لوگ باتیں بڑی بڑی ہیں عمل کوئی نہیں مثال کے دور پر یہیں سے اندازہ لگا رہے ہیں آتے ہیں ہم تیرا رد کریں گے ہم تیرا رد کریں گے پہلی بات یہ ہے اکل کے اندو رب تم خاک کرو گے نہ تم نے احمد عیسیٰ کا سنا نہ جانا نہ اس کا موقع کا تمہیں علم نہ تم نے احمد عیسیٰ کے لئے کتاب بڑی نمی ڈاکومنٹ سنی نمی دعوت سنی تو تم ایسے ہوا میں آکا ہم تیرا رد کریں گے رد کریں گے تم تو جاہل ہو بغیر شیعہ کو دیکھے بغیر پرکھے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے بھائی بھائی اسے صحیح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا میں رد کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا وہ پہلے سن تو لو جان تو لو میں کیا کیا رہا ہوں پھر دوسری بات دعویٰ کر رہی ہے دعویٰ تو کیے باتیں تو کیے ہم اس کا رد کریں گے یہ کریں گے وہ کریں چلنے والے ان کو چاہیے تھا اپنے مولاتوں کو پکڑتے کہتے ہیں بھئی آپ نے کہا تھا ہم اس کا رد کریں گے رد کر کیوں نہیں رہے بلوں میں کیوں گز گئے ہو کیوں نہیں کر رہے بجائیے کہ ان کا یہ رویہ ہو اپنے مولاتوں کے ساتھ یہ کہہ اُلٹا یہ اپنے مولاتوں کے باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں ان کے مولاتوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے کوئی ان کے مولاتوں کے اوپر کوئی اتراز اٹھاتا ہے کوئی سوال اٹھات تو یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ گالیاں دینا شروع کر دیں ان کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے کتا پالا ہوا ہو مالک کی طرف اگر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا ہے تو کتا پھوری پڑ جائے یہ ہے ان کا معاملہ ایسا ہوگا کیوں وجہ کیا ہوگی وجہ بتا دی وجہ یہ ہوگی پڑھا جائے گا لوگوں میں المسنا المسنا جو ہے وہ پڑھا جائے گا مسنا سان سے ہے اسی سے مسانی بنا ہے مسنا اور مسانی المسنات کیا ہے المسنا کا معنی ہے اس کو آپ بورڈ کے اوپر آپ کے اوپر وادے کرتے ہیں المسنا ہے کیا محمد علیہ السلام نے کیا کہا تھا محمد علیہ السلام نے کہا تھا المسنا کیا جو کچھ بھی کتاب اللہ کے علاوہ جو کتب کیا جائے گا کتب ہوگا وہ ہوگا المسنا المسنا کو یہاں سمجھنے المسنا کیا ہے علیف لام میم سے المسنا ٹھیک ہے جی المسنا شروع میں آیتا ہے علیف لام علیف لام مخصوص کے لئے آگے آتا ہے میم سے اور نون پھر آگے آیت ہے علیف اور گول والی تے اچھا گول اور تے جو ہے یہ اس شیعہ کا اظہار کر رہی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ شیعہ ہوگی اور علیف وہ کل کا کل علیف جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے اینڈ میں آخر میں کل کا کل 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 کا کل آگے آیتا ہے یہ ہے پیچھے جو ہے میم سے نون اسے طرح یعنی مسانی بنتا ہے میم موجودگی کے ساتھ جو موجود ہے اور سے نون سان سان کہتے ہیں اصل شیعہ کا دوسرا اس کا اگلا یعنی یعنی جیسے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین دن کے بعد چار چار پانچ یعنی شیعہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا اس کا اگلا اس کا اگلا اس کا اگلا تو عل مسنات کا معنی عل جو ہے وہ مخصوص بان جاتا ہے یہ نون کس کے لئے نون آتا ہے رب کے لئے اللہ کے لئے گارڈ یہ جو کائنات ہے اس کے لئے یعنی میم سے نون مسان جو ہے یا مسان جو اس کا معنی کیا بنتا ہے وہ جو رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو رب کے ساتھ جڑا جاتا ہے یعنی جو حق کے ساتھ اللہ کے ساعت جو اللہ کے کلام کیےmusic ہے اللہ کی بات کے ساعت جسے جڑا جاتا ہے اور شروع میں علی ولم المخصوص ہو جاتا ہے اچھا وہ کون سا مخصوص ہے وہ تمام کون سا میٹیریل وہ کون سا مواد ہے مخصوص جسے اللہ کے کلام اللہ کی بات کے ساعت جڑا جا رہا ہے لنک کیا جا رہا ہے جیسے وہ محمد الاسلام میں واضح کر دیا تھا کہ المسنہ کیا ہے وہ سب کا سب وہ سب کا سب جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا جو کتاب اللہ کے علاوہ کتب کیا جائے گا وہ کیا ہوگا وہ علمسنہ ہوگا اور وہ لوگوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے اس سے روکے اچھا اب میں سوال کرتا ہوں ذرا آپ سے کہ آج وہی دور نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو کہ محمد واقعتا سچا رسول تھا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جب آپ اسی دور میں ہیں اور ہر مسلمان مانتا ہے یہ وہی دور چل رہا ہے جب آپ اسی دور میں ہیں تو آج علمسنہ پڑھایا جانا ہونا چاہیے نہیں آج ہر طرف علمسنہ جو ہے وہ پڑھا جانا اور پڑھایا جانا چاہیے یا نہیں یہ ہو رہا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ عمل اگر تو آپ کہتے ہیں محمد سچا تھا تو پھر یہ ہونا چاہیے اور پھر جو محمد نے کہا تھا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو روکے اس سے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں روکیں گے یہ ساری چیزیں سامنے آجی گئی لیکن اب پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مولوی کسی ہے بھئی کتاب اللہ کیا ہے کہتے ہیں کتاب اللہ جناب یہ قرآن ہے کتاب اللہ کیا ہے یہ قرآن ٹھیک ہے جو مان لیا کتاب اللہ یہ قرآن ہے مان لیا تو بھائی پھر جب کتاب اللہ یہ قرآن ہے تو علمصنہ جو کچھ بھی یعنی کتاب اللہ کے علاوہ کتب گیا گیا تو علمصنہ ثابت ہو جاتا ہی نہیں وہ جو کچھ بھی ہے جسے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کا مصانی بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ وہ لٹریچر ہے یہ وہ کتابیں ہیں یہ وہ مواد ہیں جو کتاب کے ساتھ لازم ہو یہ قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تو دیکھ لیں مثال کے طور پر سرف و نحف لغتیں روایات کی کتابیں جنہیں حدیث کی کتابیں کہتے ہیں اور حیران کن طور پر آج پوری دنیا میں جو مسلمان کا علوانے والے یہی نہیں پڑھ رہے یہی نہیں پڑھا رہے اور اس سے بھی بڑھ کر بات کوئی ہے جو لوگوں کو روکے اس سے جو روکنے کے دعوے دار ہیں وہ بھی کسی نے لوگتیں اٹھائی ہوئی ہیں کسی نے کسی کی تفسیر اٹھائی ہوئی ہے روک کوئی بھی نہیں رہا ہاں یہ کہتا ہے بھائی وہ ہمارے بابوں کا جو المسنا ہے وہ بہتر ہے تمہارے بابوں کا نہیں بہتر لوگتیں بہتر ہیں روایات کی کتابیں چھوڑ دو وہ کہتا ہے نہیں لوگتیں نہیں روایات کی کتابیں لے لو وہ کہتا ہے نہیں ساری لے لو روک کوئی بھی نہیں رہا کیوں نہیں روک رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جواب اسی کے اندر موجود ہے جب ہر طرف یہی علمصنہ پڑھایا جا رہا ہے قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے اسی کے اوپر چلا جا رہا ہے اسی کو لے کے چلا جا رہا ہے تو پھر ذاری بات ہے کسی کے کیا جرت ہے وہ اکثریت کے خلاف لب گشہی کرے کسی میں جرت ہے وہ اس کے خلاف بات کرے جو جس کے اوپر جناب پوری امت کا اجماع ہے پوری امت کا اتفاق ہے کسی کی جرت ہے پتہ ہے بھئی اگر میں نے اس کے خلاف بات کی تو جوتے پڑیں گے سب میرے خلاف ہو جائیں گے زمین تانگ کر دی جائے گی ساری باتیں کلیر ہو رہی یا نہیں ہو رہی لہٰذا چیلنج میرا ان مسلماتوں کو یہ ہے ان مولاتوں کو ان فکی فروشوں کو یہ ہے فکی فروشوں یہ جو قرآن رکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے یا اس کے ساتھ جو جوڑی ہوئی ہوتی ہیں اپنے بابوں کی کتابیں اپنے جو شیعتین ہیں بخاری مسلم فلان گام مالک فلان گام جنبی شیعتین ہیں ان کی جو جوڑی ہوتی نیچے ان کی خرافات تو وہ المسنا نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ ذرا کیا ہے وہ آونا ذرا کیا وہ کتاب اللہ ہے تم تو خود مانتے ہو کتاب اللہ نہیں ہے خود مانتے ہو جب کتاب اللہ نہیں ہے تم خود نہیں مانتے کہ ہم نے اسے کتاب اللہ اقصہ جوڑا ہوا ہے کتاب اللہ اقصہ لازم و ملزوم کیا کتاب اللہ کو سمجھ نہیں گئے یہ وہ لازم ہے طور المسنہ کسے کہتے ہیں کسی عرب دان کو پوچھ لو المسنات کے معنی کیا ہے یا مسنہ کے معنی کیا ہے المسنہ کتاب اللہ اس قرآن کے علاوہ جو دوسرا ہے یہ قرآن کیا ہے کتاب اللہ ہے تو کتاب اللہ کیا ہے پتہ نہیں ہوگا کتاب اللہ کیا ہے یہاں کوئی بھی سوال کا ساتھ ہے یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ بھی پھر المسنہ میں آیاتی ہے تو ہم تو چیلنج کرتے ہیں آگے اس کو ثابت ہو کرن المسنہ دنیا کی کوئی طاقت اسے احمد عیسیٰ یہ علی کتاب ہے اسے المسنہ ثابت کر دے احمد عیسیٰ اپنے گردن گھڑوا لے گا کیوں کیوں کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں کتاب اللہ ہے کیا یہ پتہ ہی نہیں جس دن تمہیں یہ پتہ چلے گا کتاب اللہ کیا اس دن تم واضح تمہیں پتہ چلے گا المسنہ ہے کیا سب فرق تمہارے سامنے آ جائیں گے اور اس کے لیے بار بار ہم کہتے ہیں یا علی کتاب پڑھو تمہارے سامنے سب واضح آ جائے گا سب واضح آ جائے گا ٹھیک ہے نا کوئی یہ تمہارے اوپر زورت عبید سی نہیں کرنے لگی اب بہرحال یہ ان مولاتوں کو چیلنج ہے یہ جو کہتے ہیں ہم تو جناب نبی پاک کی بات ماننے والے ہیں آؤ ذرا میدان میں مولاتوں اے فکی فروشوں اب پتہ چلتا ہے تم محمد کی مانتے ہو یا محمد کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہو آؤ نا ذرا آؤ ذرا ادھر آؤ محمد نے تو کہا تھا المسنہ پڑھا جائے گا اور کوئی ایک بھی اسے نہیں رکے گا تو کون رکے گا ذریع بات ہے ایسا جب ہوتا ہے تو زلال مبین ہوتی ہیں تو جب زلال مبین ہوتی ہیں تو کون آتا ہے پھر رسول آتا ہے رب خود آتا ہے تو رسول آ کر اور پھر سب کچھ کھول کھول کر واضح کرتا ہے تو کیا آج وہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہ وہی عیسیٰ تمہارے سامنے بیٹھا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے جس کی تصدیق اس میں یہ جو حاضر قرآن ہے اس میں موجود ہے اس میں موجود ہے آؤ ذرا میدان میں آؤ کیوں نہیں آتے اے المسنہ پڑھانے والو میں ابھی اس وقت میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی طرح مولاتے کو فالو کر رہے کسی بھی طرح چلو میں مولاتے لفظ فیلال سائیڈ پر رکھتا ہوں کسی بھی ایسے شخص کو فالو کر رہے ہیں جس کو اپنا رحمہ مانتے ہیں جس کے بھی پیچھے وہ چل رہے ہیں وہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ بے شک کتاب و سنت کا دعویٰ کرے وہ بابوں کے بجائے کتابوں کا دعویٰ کرے آپ اس سے سوال کریں بھئی جب محمد کے یہ الفاظ موجود ہیں ہمارے نبی کی الفاظ موجود ہیں تو پھر بتا ترہا یہ المسنہ کیا ہے ہمارے پر یہ روایت واضح کر تو بھی المسنہ نہیں پڑھا رہا بتا نا ذرا پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا یہ رکھتے ہیں ہم جو قرآن کی تفسیر کرنے لگے ہیں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں ساتھ میں روایات میں جو کسی کہانیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے سنائے جا رہے ہیں سنائے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ ان کو جوڑے جا رہے ہیں جوڑے جا رہے ہیں کوئی ہے ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ یہ قرآن کیا ہے کہ قرآن کو رب کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا یہ متشاب ہے نا کسی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے اس میں سوائے رب کے رب کے علاوہ کو اسے بیان نہیں کر سکتا وہ مشرکو حقیف روچو کیوں نہیں آتے سامنے عامل صلی اللہ تمہاری جڑے گاڑ کے راکھ دیں موسیقی